تو اس طرح سے آپ دو ڈیفرنٹ ٹریکس میں ایک ساتھ کیو بیس میں ریکورڈنگ کر سکتے ہیں دو سے زیادہ میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے آڈیو انٹر فیس میں زیادہ انپوٹس موجود ہیں یہ ٹیکنیک عام طور سے استعمال کی جاتی ہے جب آپ لائیو ریکورڈنگ کر رہے ہوں آپ نے فرض کریں کہ دو مایکرو فون تبلے والے کو دیے ہوئے ہیں ایک مایکرو فون گٹار والا یوز کر رہے ہیں دو یا تین مایکرو فون لائیو ڈرمز والا یوز کر رہے ہیں ایک مایکرو فون وائلین والا یوز کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ انسٹرومنٹس کو پلے کر رہے ہیں میوزک ٹریک بنا رہے ہیں تو سب کے سب انسٹرومنٹس کی ریکورڈنگ کیو بیس میں ایک ساتھ کی جا سکتی ہے اور ہر ایک کو آپ اپنا الگ سے انپوٹ چینل دے سکتے ہیں ایسائن کر سکتے ہیں ایک انسٹرومنٹ کی ریکورڈنگ دوسرے ٹریک میں نہیں آئے گی اپنے اپنے ٹریک میں ہر انسٹرومنٹ کی ریکارڈنگ ہوگی اور ہر میوزیشن جو کہ ایک ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ بجا رہا ہے لائیو سیشنز کو آپ اس طرح سے الگ الگ ٹریکس میں کیو بیس میں ایک ہی ٹائم پہ کر سکتے ہیں